میرے دوستو ہم بہت شکر گزار ہیں الہمراہ نہور آرٹس کاؤنسل کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جناب اثر علی خان صاحب کا اور ڈائریکٹر الہمراہ کلچرل کمپلیکس جناب سید نبید الحسن بخاری صاحب کے جن کی خصوصی کابشوں کی بدولت جن کی خصوصی دلچسپی اور محبت کی بدولت آج یہ پر رونک محفل جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا جب ہم نے ان سے کہا کہ ہم ایک ذکر و نات کی محفل قیام پاکستان کی محفل نزول قرآن کی محفل کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے دیدہ و دل فرش راہ کیے اور ہمارے لئے الہمراہ کلچرل کمپلیکس کے درو دیوار کھول دیئے ہم ان کے مشکور ہیں اللہ تعالی انہیں جزائے خیر دے میرے دوستو اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جو نہائیت خوش گفتار ہے خوش الہام ہے خوش لباس ہے اور نہائیتی خوبصورت انسان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی انہیں خوبصیرت بنائے ان کی صیرت کو بھی اچھا کرے اور وہ کیا کہا تھا کسی شاعر نے کہ میں تیرا نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچان لیں گے میں تیرا نام نہ بھی لوں تو لوگ پہچان لیں گے کہ تعرف آپ اپنا ہوا بہار کی ہے میرے دوستو میری مراد ہے ڈاریکٹر الہمراہ کلچرل کمپلیکس جناب سید نوید الحسن بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہیں رسالت میں عقیدت کے نظرانے پیش کریں جناب سید نوید الحسن بخاری نعرے کی بھرپور استقبال کی جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت بابا جنی سرکار اللہ والے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراحلی صدری و جسرلی امری وحللکدتم مللسانی یفقہو قولی جناب محترم قابل احترام بابا جنی سرکار صاحب جناب ربنواز صاحب اور جتنے بھی اس بیفل میں شریک لوگ ہیں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم میں نات پیش کرنے سے پہلے کچھ باتیں کیونکہ میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں وہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا بابا جنی سرکار صاحب آپ کے اجازت سے دیکھیں پہلے تو یہاں پہ میں آیا تو مجھے یہ لگا نہیں کہ یہ وہی لہور آرٹس کانسل ہے یہ وہی الحمرہ ہے یہاں پہ ہمیشہ گھنگرو کی چھنکار اور پائل کی چھنکار سنائی دیتی ہے یہاں پہ آرٹ اینڈ کلچر کے نام پہ ورگیریٹی کو فرگوک دیا جاتا ہے آج ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ میں نے یہاں پہ محول دیکھا جب میں آیا تو یہاں پہ رمضان المبارک کی مبارک کھڑیوں میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا وہاں پہ وطن عزیز کے ساتھ بھی بے پناہ اپنی اظہار یک جہتی اور محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا اللہ اکبر یہ سبز حلالی پرچم دیکھ کے میرے جیسے لوگوں کے جذبات کے شولے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں کہ دشمن چاہے جتنے بھی پیدا ہو جائیں جیسے ہی ناکھ پاک اور مضموم ارادے پاکستان کے لیے رکھ لیں جب تک ایک شخص بھی بابا جانی سرکار جیسے اس پاکستان میں ہے کوئی خوئی شخص ماشاءاللہ اس وطن کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے انشاءاللہ دیکھیں پاکستان کے بننے کا ایک مقصد یہ پاکستان ستائیس رمضان المبارک کو بنا رمضان المبارک کی آج لائلہ تل قدر ہے اور اسی دن پاکستان وجود میں آیا پاکستان کے ساتھ کلمہ جڑا ہوا ہے یہاں پہ نعرے لگے پاکستان کا مقصد کیا لا الہ الا اللہ تو جب تک کلمہ ہے تب تک پاکستان کا وجود قائم ہے انشاءاللہ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چند اشار میں کشمیر کے حوالے سے بھی پڑھ دوں کیونکہ جہاں تک پاکستان کا نام یہاں کے گجور عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے کشمیر کے لوگوں نے بھی اپنے لہو سے وہ تاریخ رکم کر رہے ہیں اور پاکستان کو زندہ رکھا ہوا ہے تو آج مبارک گھرگوں میں ایک نظم آپ کی نظر کرتا ہوں وہ دعا بھی ہے اور نظم بھی ہے وہ اپنی خواہش بھی ہے اور اپنا جذبہ بھی ہے شک میں رہے نہ ہندوستان آکے رہے گا ایک توفان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان شک میں رہے نہ ہندوستان آکے رہے گا ایک توفان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ہم لوگ مجاہد ہے رب کے ہم موت کے پیچھے ہیں کبکہ ہم توڑ کے رکھتے گے ایڈیا ہم اس کی پھر مٹا دیں گے پہچان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہندو قوم تو بزدل ہے یہ ہندو قوم تو بزدل ہے یہ تہشت گرد اور سنگ دل ہے ہم راکھ بنا دیں گے اس کو ہم اس کی مٹا دیں گے پہچان کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہاں میں ایک دعوت بھی دوں گا بابا جانی سرکار آپ کو آپ کی ٹیم کے سرگرم رکر رب نواز صاحب آپ کو کہ لاہور آرس کانسل کے دروازے صرف لائلہ تل قدر کے لیے آپ کے لیے نہیں کھلے ہوئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں on the behalf of لاہور آرس کانسل on the behalf of الہمراہ آرس کانسل کہ آپ چھے سپٹمبر کو بھی free of course یوپنئر میں اس طرح کی محفظ سکھیں آپ چھے سپٹمبر کو بھی اس طرح کے جلسے یہاں پہ سجائیں عوام کے تھاٹھے مارتے ہوئے محبے وطن پاکستانیوں کو لے کے آئیں جو اپنے ملک سے محبت کے اصحار کریں اپنی فوج کے ساتھ محبت کے اصحار کریں جو سرحدوں پر جانے دیتے ہیں ان کی ماں سے پوچھیں جن کے گھروں میں جوان بیٹوں کی لاشی آتی ہیں بڑے باپ اپنے کامتے ہاتھوں سے وہ لاشی وصول کرتے ہیں آج ملک کے چند غدار اس فوج پر کیچڑ اچھالتے ہیں لیکن آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے ہم جیسے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے افاجے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ ملک کا بچہ بچہ ملک کا نوجوان اور ہر بڑا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے شانِ شان کھڑا ہوا ہے ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پاکستان کا ہر فرد آئی ایس آئی ہے پاکستان کا ہر فرد ایم آئی ہے پاکستان کا ہر فرد فوجی جوان ہے میرے شراح میرے ساتھ جواب دو پاک فوج اس کے علاوہ 23 مارچ کے بعد 14 اغسط کو بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سر یہ سیرہ سجے آپ یہاں پہ جشنِ ازادی منائے آپ اپنی زیرِ قیادت باوجانی سرکار یہاں 14 اغسط منائے لہور آرس کونسل آپ کے شہنہ سنہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ جس کو عشقِ رسول ہو جائے جس کو عشقِ رسول ہو جائے زندگی باصول ہو جائے سانس آئے تو کہہ کے سلِ اللہ جو دعا ہو قبول ہو جائے جس کو اچھا لگا پوری دع دو سبان اللہ دو اشار رمضان المبارک کے حوالے سے ہم سب خوش نصیب ہیں جو یہ پل یہ لمحے ہمیں نصیب ہوئے ہیں رمضان المبارک کے آسیو مغفرت کا پیغام آگیا آسیو مغفرت کا پیغام آگیا رحمتیں لے کے ماہِ سیام آگیا آسیو مغفرت کا پیغام آگیا رحمتیں لے کے ماہِ سیام آگیا ہر گھڑی مغفرت کی گھڑی ہو گئی اللہ اللہ یہ کیسا مقام آگیا ہر گھڑی مغفرت کی گھڑی ہو گئی اللہ اللہ یہ کیسا مقام آگیا دعا تو اس کو بصورت انسان کے لئے آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اظہار محبت ہے ان کے لئے یہ شاعر ہیں اللہ کی توفیق سے یہ لکھے گئے ورنہ ہم اس قابل کہاں دنیا میں ایک ایسا انسان آگیا دنیا میں ایک ایسا انسان آگیا گویا کہ میرے رب کی پہچان آگیا دنیا میں ایک ایسا انسان آگیا گویا کہ میرے رب کی پہچان آ گیا میرے نبی کا رتباؤ اعزاز دیکھئے جن پر درود پھیجنے رحمان آ گیا میرے نبی کا رتباؤ اعزاز دیکھئے جن پر درود پھیجنے رحمان آ گیا رسولِ امین نیرِ تابع کی شان میں عرشِ بری سے رب کا قرآن آ گیا نارِ فول رسولِ امین نیرِ تابع کی شان میں عرشِ بری سے رب کا قرآن آ گیا کیا موجزے سے کم ہے ماراج کی وہ رات کیا موجزے سے کم ہے ماراج کی وہ رات اپنے نبی سے ملنے رحمان آ گیا کیا موجزے سے کم ہے ماراج کی وہ رات اپنے نبی سے ملنے رحمان آ گیا پتھر بھی کر رہے ہیں کلمہ نبی کا ورد پتھر بھی کر رہے ہیں کلمہِ نبی کا ورد دنیا میں لے کے کیسی وہ شان آ گیا پتھر بھی کر رہے ہیں کلمہِ نبی کا ورد دنیا میں لے کے کیسی وہ شان آ گیا دامن میں رحمتوں کے خزانے لیے ہوئے دامن میں رحمتوں کے خزانے لیے ہوئے امت میں میرے رب کا احسان آ گیا دامن میرے احمدوں کے خزانے لیے ہوئے امت پہ میرے رب کا احسان آگیا اللہ کے بعد میرے محمد کی شان ہے بے شک اللہ کے بعد میرے محمد کی شان ہے قرآن بن کے رب کا فرمان آگیا اللہ کے بعد میرے محمد کی شان ہے قرآن بن کے رب کا فرمان آگیا میرے نبی کی عزت و عظمت ہے لا زوال میرے نبی کی عزت و عظمت ہے لا زوال عرش بری سے یارو اعلان آگیا عرش بری سے یارو اعلان آگیا ذکرِ نبی کا موجزہ کیا پوچھتے ہو آپ شین و قرار دل کو حران آگیا دنیا میں ایک ایسا انسان آگیا گویا کہ میرے رب کی پہچان آگیا پاکستان زندہ بود یہ پچھلے دنوں انڈیا نے پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند سیکنڈ میں ان کے تیارے کس طرح زمین بوس کیے گئے ہمارے جو نوجوانوں کا جذبہ کیسے دیدنی تھا تو ان پہ میں نے اپنے فوجی جوانوں پہ ایک چھوٹی سی نظم لکھی وہ آپ سب کی نظر کرتا ہوں جرتوں کے نشان میرے فوجی جوان جرتوں کے نشان میرے فوجی جوان دیس کے پاس باں میرے فوجی جوان جرتوں کے نشان میرے فوجی جوان دیس کے پاس باں میرے فوجی جوان از محمد کی لوگوں چٹانے ہیں یہ زور دکھا بے شک بے شک از محمد کی لوگوں چٹانے ہیں یہ اس وطن کی میری جان شانے ہیں یہ بے شک یہ بسوں کی زبان میرے فوجی جوان جرتوں کے نشان میرے فوجی جوان بے شک یہ ہے شاہین یہ ہے شاہین ان پہ ہمیں ناز ہیں بے شک یہ ہے شاہین ان پہ ہمیں ناز ہیں بے شک ان کا شوک شہادت بکراز ہے بے شک یہ ہے شاہین ان پہ ہمیں ناز ہیں بے شک ان کا شوک شہادت بکراز ہے بے شک یہ ہے بپرے دفاں میرے فوجی جوان بے شک سبحان اللہ بپرے دفاں میرے فوجی جوان جرتوں کے نشان میرے فوجی جوان بے شک سبحان اللہ بطن کی شان ہے قوم کا مان ہے بے شک بطن کی شان ہے قوم کا من ہے میرے فوجی جمع اپنی تو جان ہے میرے فوجی جمع اپنی تو جان ہے بے شک دھڑکنوں میں روا میرے فوجی جمع بے شک سبحان اللہ جردوں کے نشان میرے فوجی جمع دیس کے پاس عبار میرے فوجی جمع تینکیو سبحان آپ کو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں آپ نے فوجیوں کو آپ نے جرنیلوں کو آپ نے ہمارے کیپٹنز کو میجر کو جو خراج عقیدت پیش کیا جو خراج تحسین پیش کیا اس کا کوئی جواب نہیں اور آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سنوری جماعت میں بابا جانی سرکار کے بہت سے عاشق جو اس وقت بھی یہاں موجود ہیں وہ کچھ میجر ہیں کچھ کیپٹن ہیں کچھ لیفٹینٹس ہیں اور وہ سب بابا جانی سرکار سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں ایک اہم اعلان آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں بخاری صاحب آپ نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا آپ نے ہمارے لیے ایک اوپن دل کیا آپ نے دل کھول کے ہمارے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا لیکن آپ آج سخی کے دروازے پر آئے ہیں آپ سخی سلطان کے پاس آئے ہیں اور سخی کسی کو خالی جانے نہیں دیا کرتے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو آج دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے آستانے پر تشریف لائیں آپ کو مہاروحانی فیوز و برکات کی وہ دولت ملے گی جو دنیا کی کہیں کسی چیز سے آپ کو میں اثر نہیں آئے گی آپ کے لیے ہم چند نظرانے پیش کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ہماری محبتوں کی یاد دلاتے رہے ہیں آج بابا جانی سرکار اپنے ہاتھوں سے آپ کی دستار بندی بھی فرمائیں گے اور آپ کو یہ عزاز بخشیں گے جو صرف چند لوگوں کو حاصل ہوا ہے تمام سرگری آخر لائے 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 اللہ کھولے سارا پاکستان جیوے جیوے پاکستان کھولے سارا پاکستان جیوے جیوے پاکستان سارے گامہ پاکستان سارے گامہ پاکستان میں بتاؤں میرے اس ملک میں کیا ہے یہاں کا پیار آلہ یہاں گفتار آلہ یہاں پریدھی جیسے یہاں گا ہے